جائے شریع کشنا کشن اور صدامہ کی دوستی سے تو سب باقی ہوں گے اگر کسی کو کبھی دوستی کی مثال دینی ہو تو سب سے پہلا نام کشن اور صدامہ کا ہی آتا ہے کشن کا جن ایک سمپن پھرواد میں ہوا تھا اور وہیں صدامہ کا ایک قریب رامر پھرواد میں ہوا تھا دونوں میں جمین آسمان کا فرق ہوا کرتا تھا لیکن پھر بھی دونوں کی دوستی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں تاثروں میں کہا گیا ہے کہ صدامہ بھی ایک سمیں میں بہت امیر ہوا کرتے تھے لیکن کیا کسی کو پتا ہے کہ صدامہ قریب کیسے ہوئے کیا تھی اس کی پیچھے کی وجہ تو چلیے آج جانتے ہیں اس کے پیچھے کی ایک پوراڑک کتھا کے بارے میں پوراڑک کتھا کے انصار ایک رامری تھی جو بہت قریب نرثن تھی بکچہ مانگ کر جیون بیتید کرتی تھی ایک سمیں ایسا آیا کہ پانچ دن تک اسے بکچہ نہیں ملی تھی بہت پٹی دن پانی پی کر بھگوان کا نام لے کر سوچ آتی تھی چھٹوے دن اسے بکچہ میں دو مٹھی چنہ ملے کٹیا پہ پہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی رامری نے سوچا اب یہ چنے رات میں نہیں کھاؤں گی صبح بھگوان کو بھوگ لگا کر پھر کھاؤں گی یہ ہے سوچ کر گرامری چنوں کو کپے میں باندھ کر رکھ دیا اور باسو دیو کا نام جب سے جب سے سو گئی لیکن کچھ سمیں بعد کچھ چور چوری کرنے کے لیے اس کی کٹیا میں آ گئے صدر گزر بہت دھوڑا چوروں کو کچھ نہیں ملا لیکن بے چنوں کی پندی پورٹلی چھرا کر لے گئے کیونکہ ان کو اس پورٹلہ میں سونے کے سکھ کے لگے کتنے میں برامری جا گئیں اور اور مچانے لگیں گاؤں کے سارے لوگ چوروں کو پگڑنے کے لیے تھوڑے چور بے پورٹلی لے کر بھاگے پکڑے جانے کے ڈر سے سارے چور سندیپن مونی کے آسرم میں چھت گئے جہاں پھوان شری کشن اور صدامہ سکھتا گرینڈ کر رہے تھے کچھ سمیں بعد دور اس آسرم سے بھی بھاگ گئے لیکن بے چنوں کی پھوٹلی بہیں پر کھل گئے کدھر مونک سے بیاپل گرامری نئے سراب دے دیا کی مجھ دین ہین مسارہ کے جو بھی چنے کھائے گا بے دردر ہو جائے گا پراتا کال گرو ماتا آسرم میں جاڑو لگانے لگیں اور اسے بہیں چنے کی پورٹلی ملی گرو ماتا نے پورٹلی کھول گے دیکھی تو اس میں چنے تھے صدامہ اور کھرشن بھگوان جنگل میں لگیں کھانے جا رہے تھے تو پرو ماتا نے پہ چنے کی پورٹلی صدامہ کو دی اور کہا بیٹا کی بھول لگے تو کھا لینا صدامہ تو جنمجات سے ہی برہمان پیانی تھے یوں ہی چنے کی پورٹلی صدامہ نے اپنے ہاتھ میں لی جو ہی انہیں سارا رہش سے معلوم ہو گیا صدامہ جی نے سوچا گرو ماتا نے کہا ہے یہ چنے دونوں لوگ پرابر پانٹ کے کھانا لیکن یہ چنے اگر میں نے سری کرشن کو کھلا دیئے تو سار اس رہشتی ترتر ہو جائے گی میں ایسا نہیں کروں گا میرے جیوت رہتے میرے پھر بھو دردر ہو جائیں ایسا قطابی نہیں ہوگا تو اسی بات کے ڈر سے صدامہ نے سارے چنے کھل کھا دیئے سری کرشتی ترترہ ساکہ سراب صدامہ جی نے سیم لے لیا لیکن اپنے مطر شری کرشن کو ایک بھی دانہ چنے کا نہیں دیا ایسے نوائی سوامہ نے اپنی دوستی اور خود بن گئے گریب جائے شری کرشنا